ہمارے حکمران آج ہماری یہ سلطنت کو سبالنے والے گورنمنٹ لیول کے اوپر آج مسلم کو پچیس دسمبر کی ہولی ڈی دی جاری ہے کیوں ان کو ہولی ڈی دی جاری ہے کہ یہ ان کی تقریب کے اندر ان کی سرمنی کے اندر شرکت کریں مسلمان شرکت نہیں کریں گے یاد رکھو ان کا ساتھ دن حرام ہے ان کا تاہب دسمبر کا مہینہ دسمبر کے ماں کا آخری عشرہ جو ہی شروع ہوتا ہے مسلم بھی اتحاد اور اتفاق اور بھائی چارے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں انہیں پورا سال اتحاد اور اتفاق کی باتیں نہیں آتی جب یہ عیسائیوں کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ کرسپس نے منانے کے لیے باری آتی ہے تو یہ اتحاد اور اتفاق اور بھائی چاروں کی باتوں کو کرنے لگ جاتے ہیں یہ اس وقت بھائی چارے کو یاد کرتے ہیں جبکہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان پہ زیادتی کرتے ہیں تم ان کے ساتھ کرسپس ڈے مناتے ہو اور مسلم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ان کے ساتھ کرسپس ڈے پہ ان کی سرمنی کے اندر داخل ہو کہ وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ ان کے ساتھ جا کے کیکس کاٹتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں آج مسلمانوں کے اندر کہ ان کے ساتھ جا کے کیکس بھی کاٹیں گے ان کی سرمنی کے اندر بھی داخل ہوں گے شرکت بھی کریں گے ان کی تقریبات میں بھی شرکت ہوگی انہیں عید مبارک بھی کہیں گے اور آج ہمارے مسلمان سیاست دان بینرز بنوا کے اپنے چوکوں کے اندر لگوا دیتے ہیں کہ عید مبارکہ مسیح برادران کو عید مبارکہ کہتے ہیں مبارکہ دینا چاہتے ہیں ان کو تم گفت پیش کرتے ہیں ان کی تم سرمنی کے اندر شرکت کرتے ہو انہیں تم سلوٹ پیش کرتے ہیں انہیں تم گفت دیتے ہو انہیں تم کینڈلز دیکے ہو ان کے ساتھ تم شمائیں کو جلاتے ہو ان کے ساتھ تم آگ کو جلاتے ہو کیا تم مسلمان ہو جب تم ان کے ساتھ یہ کرسپس ڈے کے اوپر جب جو ان کی تقریب کے اندر جو تم ان کی سرمنی کے اندر شرکت کر رہے ہو پتہ ہے یہ کیوں مناتے ہیں پتہ ہے یہ کیوں اس ڈے کو مناتے ہیں اور کیوں یہ جمع ہوتے ہیں پتہ ہے کتنا بڑا یہ کفر کرتے ہیں کیوں یہ مناتے ہیں اس دن کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پچیس دسمبر کے دن پیدا کیے یہ اس لئے جمع ہو کے یہید مناتے ہیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی اور جو اولاد بناتے ہیں تم ان کا ساتھ دیتے ہو جب کہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خضول یہودہ یہود اور نصارت کو تم نے اپنا دوست نہیں بنانا آج تم نے ان سے تحضیب کو حاصل کرنے کے لئے آج تم نے ان کے کچھر کو حاصل کرنے کے لئے ان کے ساتھ کرسپس ڈے بنانے کے لئے ان کو ہید مبارکے پیش کر رہے ہو مسلمان ہو اور ان کے ساتھ کیک کاٹے مسلمان ہو ان کی سرمنی کے اندر داخل ہو یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے ان کی سرمنی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہطہ منی ابن آدم کہ ابن آدم اللہ تعالیٰ کو گالیاں نکالتے ہیں پچھا گیا کہ گالیاں کس طرح نکالتے ہیں کہ اللہ کی اولاد بنا کے ان کا اللہ تعالیٰ کو گالیاں نکالتے ہیں جو اللہ کو گالیاں نکالے تم ان کا ساتھ دیتے ہو آج ہی میں بات سن رہا تھا ہمارے سیاستدان پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں شیخ رشید کا بیان سن کے دیکھ لیں اپنے سیاستدان کا بیان سن کے دیکھ لیں کہ جنہوں نے یہ بیان دیئے اور کہا ہے کہ ان کی سیلیبریٹس کے اندر ان کی سرمنی کے اندر تاقل ہونے اور ان کی یہ تم نے محاونت کرنی ہے شیخ رشید کے ساتھ درہ فردوس عاشق آبان کا بیان سنے کہ ان کی مدد کرنی ہے ان کے ساتھ ان کو عید مبارک کہنی ہے کیوں ان کو عید مبارک کہنی ہے کیوں ان کی سرمنی کے اندر آقل ہونا ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر یہ خیرت موجود ہے اہمیت موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی غلاط بناتا ہے ہم اس بات تو مانتے ہیں جو ان سے تعلق رکھتا ہے ان کا عشر ان کے ازادی ہے ان کو دوست نہیں بنانا ان سے یہ محبت اور پیار کی باتیں نہیں کرنی اللہ بن دینار رحمہ اللہ ایک اول لکل کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جو بندے جو شخص ان مشرقین کی عید کے دن ان کے کنائز ان کے چرچز کے اندر شریک ہوتے ہیں اور شرکت کرنے کے بعد ان کی معاملت کرنے کے بعد اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اسی حالت میں مر گئے تو ان کا ٹکانہ ان کے ساتھ ہوگا ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی دعوان نہیں کر سکتے دور مختار کے اندر کیا فرمایا ابو حسد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ اگر ایک بندہ پچاس سال عبادت کرتے ہیں پچاس سال عبادت کرنے کے بعد اگر ان کی کسی بھی سرمنی کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی پچاس سالہ عبادت جو ہے وہ تمام جو نیکیاں جو ہیں وہ ویسٹ کر دی جاتی ہیں وہ ضائع ہیں ان کی نیکیاں نیکیاں کرنا فضول اور رائے گا چلا جاتا ہے ان کو دوست نہیں بنانا ان کے ساتھ تعاون اور ان کے ساتھ قابط نہیں کرنی اقتضا و صراط المستقیم کے اندر علامہ ابن تیمی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ تم کسی قسم کی تعاون نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کسی قسم کی تم مدد نہیں کر سکتے ان کے ساتھ تم ان کو عید مبارک نہیں کہہ سکتے فرمایا کہ ان کے ان کو عید مبارک کہنا تم پہ حرام ہے تم عید مبارک نہیں کہہ سکتے شیخ محمد بن صالح العسیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ان عیسائیوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید مبارک وہ تمہیں فرمایا کہ مسلمانوں پہ مسلم پہ حرام ہیں وہ ان کو عید مبارک ہے عید مبارک نہیں کہہ سکتے اور اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ احکام اہلِ ذمہ کے اندر جلد ایک سوا چار سو اکتالیس کے اندر فرمایا کہ ان کو تم ان کی خوشی کے دن اور ان کے عید کے دن ان کے ساتھ شرکت کر کے ان کو تم عید مبارک نہیں کہہ سکتے یا مسلم پہ حرام ہے مسلمان ان کو عید مبارک نہیں کہہ سکتے اور آج تمہارا کیا آل ہے تم انہیں عید مبارک کہتے ہو یاد رکھو یہ حرام ہے مسلمان مسلم پہ حرام ہے ان کے کلچر کو لینا ان کی تحضیب کو لینا تم ان کو نہیں اپنا سکتے تم ان کو عید مبارک نہیں کہہ سکتے آج کہتے ہیں کہ اقلیتوں کے بڑے حقوق ہیں اقلیتوں کے یہ حقوق نہیں ہے کہ تم انہیں عید مبارک کو یاد رکھنا یہ حرام ہے ان کو عید مبارک کہنا نہ ان کی تقریب کے اندر شرکت ہونے نہ ان کو عید مبارک کہنے نہ ان کو تم نے کینڈلز پیش کرنی ہے نہ تمہیں انہیں توفے دینے نہ تمہیں ان کے ساتھ کیکس کٹنے نہ تم نے ان کے ساتھ آگ کو جلانے نہ تم نے ان کو توفے کے طور پہ حرام ہے چیزوں کو پیش کر کے شراب کو پیش کر دیتے ہو یہ بھی حرام ہے شراب پہ حرام ہے اور یہ توفہ دینا بھی حرام ہے کسی صورت کے اندر بھی جائد نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کو عید مبارک ہو رہے ہیں ارے حکمران آج ہماری یہ سلطنت کو سنبھالنے والے گورنمنٹ لیول کے اوپر آج مسلم کو پچیس دسمبر کی ہولی ڈی دی جاری ہے کیوں ان کو ہولی ڈی دی جاری ہے کہ یہ ان کی تقریب کے اندر ان کی سرمنی کے اندر شرکت کریں مسلمان شرکت نہیں کریں گے یاد رکھو ان کا ساتھ انہ حرام ہے ان کا تعاون نہیں کر سکتے مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نائٹی نمبر ورس کے اندر کیا ارشاد فرمائے اگر زمین اور آسمان کے اندر اگر یہ حساس مجود ہوتا پہاڑ کتنے سخت ہوتے ہیں زمین کتنی سخت ہوتی ہے یہ پہاڑ کتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو یہ کلمے کہتے ہیں اگر ان کے اندر احساس مجود ہوتا تو یہ پھٹ یاتے آج مسلمانوں کے دل ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں یہ عید کے موقع کے اوپر ان کے تعاون کرنے والے اور ان کو عید مبارک پیش کرنے والے ان کو گفت دینے والے اور ان کے ساتھ شمو کو جلانے والے یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں موسیقی